ان تمام سانحات کے درمیان ہم عید منانے جا رہے ہیں اسی لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بجھے دل کے ساتھ آپ کو عید کی مبارک بات دے رہے ہیں کیونکہ سانحہ بہاول پور ہوا جہاں آئل ٹینکر الٹا اور اس کے بعد لوگ پیٹرول لوٹنے کے لیے چڑھ دوڑے کسی نے ذرا سی غفلت دکھائی 136 زندگیاں چلی گئیں موٹسائٹلوں کے جلے ڈھانچے اور کوئلے میں تبدیل ہوئی گاڑیاں ان قیامت خیز لمحات کی کہانی سنا رہی ہیں جس میں انسانی چیخیں تب کر رہ گئی قومی شارہ پر کراچی سے لاہور پیٹرول لے کر آنے والا ٹینکر احمد پور شرقیہ کے قریب حادثے کا شکار ہوا الٹے ٹینکر سے تیل رسا تو قریبی علاقے کے لوگ اسے بوتلوں اور برطلوں میں جمع کرنے پہنچ گئے کسی نے تو ٹنگیاں بھرنے کے لیے موٹسائٹل ہی ٹینکر کی نیچے لٹا لیے پیٹرول جمع کرنے آئے ایک شخص نے لایلمی میں سگرٹ سلگایا جس کے بعد زوردار تھماکہ ہوا اور صرف چیخیں رہ گئیں دور دور تک جھلسی ہوئی لاشیں بکھری پڑی تھی ایک اینی شاہد کے مطابق آئل ٹینکر پھٹتے وقت وہاں دو سو سے دو سو پچاس افراد موجود تھے زندگی کی بازی ہارنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں زخمیوں کو فوری طور پر بہاولپور وکٹوریا اسپتال سمیت قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا بعض کو ملتان کراچی اور لاہور کے برنز یونٹ منتقل کیا گیا ہے زخمیوں میں بیشتر اسی فیصد سے زائد جھلس چکے ہیں ہلاکتوں میں اضافے کا خطشہ ہے ریسکیو حکام کے مطابق لاشیں بری طرح جھلسی ہوئی ہیں اور ان کی شناخت بغیر ڈین اے کے ممکن نہیں آئل ٹینکر جب کلٹی ہوا ہے الٹا ہے اس کے بعد لوگوں نے پٹرول یہاں سے کلیکٹ کرنے کی کوشش کی اور فوراں آگ لگیا جس کی وجہ سے یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے موٹروی پولیس حکام کہتے ہیں کہ تیل جمع کرتے لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرتے رہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی ہم نے یہاں کوننگ کی ہے سیف کی ہے لوگوں کو مطلب ہے کہ ہٹانے کی کوشش کی ہے ساتھ میں آموں کا باغ تو آموں کے باغ کی جو سارے مزدور تھے وہ اچانک یہاں آئیل لیک ہو رہا تھا وہ اکٹھے ہوئے پھر ایک دم سے دھماکہ ہوا ہے تو وہ سنبھل ہی نہیں سکے مطلب ہے ہماری بھی گاڑی جو ہے موٹروی پولیس کا کہنا ہے کہ مرنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق قریبی بستی موزہ رمضان جوئیہ سے ہے جہاں بہاق افراد میں سے اکثر کو سپردخاک کر دیا گیا ہے